اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام دوست اللہ پاک کی حیر و برکت سے حیر و آفیت سے ہوں گے اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو خوش و حرم رکھے آمین پیارے ناظرین آج کا دن بہت زیادہ برکت والا رحمت والا اور فضیلت والا دن ہے آج کا دن بہت بڑا دن ہے کیونکہ آج کا دن جمعہ مبارک کا دن ہے جسے دنوں کا سردار اور مسلمانوں کے لیے عید کے برابر کا درجہ دیا گیا ہے پیارے دوستو اس دن میں جو بھی وظیفہ جو بھی عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ پاک ضرور قبول کرتے ہیں جمعہ مبارک میں ایک ایسی گڑی بھی ہے جس میں جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے پیارے دوستو آج جو وظیفہ ہم آپ کی حدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ خاص وظیفہ جمعہ مبارک کے دن کا ہے آپ نے جمعہ مبارک کے دن صبح ناشتے کی جگہ خالی پیٹ یہ صورت پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ کی جو بھی بیماری ہوگی سر سے لے کر پاؤں تک جسم کی اندرونی بیرونی خر بیماری ختم ہو جائے گی اللہ پاک کے فضل و کرم سے خر بیماری چاہے وہ جھوٹی ہو یا کینسر جیسی خطرناک بڑی بیماری ہو خر بیماری کا جڑ سے ختم ہو جائے گا اگر آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا آپ کئی سالوں سے علاج کروا رہے ہوں لیکن اس کا آرام آپ کو نہ میر رہا ہو تو آپ بس اس خاص عمل کو کر لیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر بیماری آپ سے دور ہو جائے گی ہر بیماری سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا پیانے دوستو اگر آپ خود بیمار ہیں تو خود آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیجئے جس کا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن اگر آپ کے کوئی گھر میں بیمار ہے جس کا علاج آپ کروا کروا کر تھک گئے ہوں تو آپ صبح نہار مؤٹھ کر اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر اس انسان پر اس شخص پر بھوک مار دیں یا پانی پر بھوک مار کر اسے پانی پلا دیں انشاءاللہ تعالی صبح خالی پیٹ کیا گیا یہ خاص عمل آپ کو ہر بیماری سے چھٹکارہ دلا دے گا چاہے وہ بیماری آپ کے جسم کے باہر ہو یا اندرونی بیماری ہو چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو جس قسم کی بھی بیماری ہوگی اللہ پاک اس کو آپ سے دور فرما دیں گے اس عمل سے آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے سکون آ جائے گا پیارے دوستو یہ وظیفہ جو خاص ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ وظیفہ سورہ رحمان کا ہے لیکن پیارے دوستو آپ نے سورہ رحمان کو ایک خاص طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے صبح صویر نحار مو سورہ رحمان کو کچھ ایسے طریقے سے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ رحمان کو شروع کرنا ہے اور جب آپ پہلے رکو میں پہنچیں تو آپ نے ستائیس مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھنا ہے اور پھر اسی طرح جب دوسرے رکو میں پہنچیں تو پھر آپ نے ستائیس مرتبہ یا رحمانو پڑھنا ہے اور اسی طرح جب آپ تیسے رکو میں پہنچیں تو پھر آپ نے ستائیس مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھنا ہے اس عمل کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے سامنے پانی کا گلاس لازمی رکھنا ہے جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے پانی کے گلاس پر پھونک مار دینی ہے اور اس پانی کے گلاس کو پی لینا ہے پیارے دوستو اگر آپ خود کسی بیماری میں وہ مبتلا ہیں تو پھر آپ خود اس پانی کو پی لیں لیکن اگر آپ کے کوئی گھر میں کوئی بزرگ کوئی بائی کوئی بہن کوئی بیٹا بیٹی اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو پھر آپ اس پانی کو انہیں پلا دیں پیارے دوستو اس عمل کو آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے شفا ملے گی ہر بیماری کا توڑ یہ ہے ہر بیماری کا خل یہ خاص عمل ہے مجھے یقین ہے کہ آپ اس عمل کو لازمی کر کے دیکھیں گے اب مجھے اجازت دیئے والسلام